سکن جائے ڈرائی ہو یا آئلی اسے صاف ستھرا گلوئنگ خوبصورت داگ دبوں سے پاک اور چمکتا دمکتا رکھنے کے لیے ہاتھوں پیروں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے چمکانے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی آسان اور سمپل سا فیس واش بھی آپ اسے بول سکتے ہیں اور سکرب بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں آپ اسے آسانی سے ہی گربے بنا لیں گے آئلی اور ڈرائی سکن دونوں پہ آپ کس طرح سے سپ اپلائے کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے ویڈیو کو فلی واش کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کے لیے میں نے مسور دال لی ہے جو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے اسے میں نے پیس لیا ہے آپ نے بہت باریک اور اچھا فائن پیسنا ہے اس میں موٹے چنگس نہیں ہونے چاہیے جب آپ اس دال کو پیس لیں تو آپ نے اس سے چھلنی سے چھان لینا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا اور فائن پاوڈر جو ہے وہ بن کر تیار ہو کیونکہ ہم اسے اپنے فیس پہ بھی لگائیں گے تو اس میں موٹے چنگس نہیں ہونے چاہیے جو ہماری سکن کو خراب کریں گے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون مل لیا ہے یہاں پہ میں کچھا دودھ لے رہی ہوں جو کہ بہت بہت فائدہ مند ہے یہ اکیلہ ہی اگر آپ اپنی سکن پہ ریگولر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس میں لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون بیسن ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بھی سکن کو ساف ستھرا رکھتا ہے برائٹ کرتا ہے اور سکن سے آئل کو چپ چپاہٹ کو دور کرتا ہے بیسن کو دودھ میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہم نے دال پیس کے رکھی تھی مسور دال پیس کے رکھی تھی اس کا ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے اگین میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ دال بہت اچھی طرح سے فائن پیسی بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھٹکی حلدی حلدی بھی سکن کو ساف کرتی ہے برائٹ کرتی ہے اور ایکنی کو ریم جن لوگوں کی سکن آئلی ہے یہ فیس پیک ان کے لیے ریڈی ہے صرف اس میں حلدی ایڈ کریں اور اسے اپنی سکن پر اپلائے کر لیں کیونکہ جن لوگوں کی سکن ڈرائی ہوگی تو اس کے لیے ہم اس میں دو انگریڈنٹس آر ایڈ کریں گے تاکہ ڈرائی سکن کو یہ اچھی طرح سے مویسٹیرائز کریں اور ہیل کریں اس کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں آپ کی سکن کو جو بھی آئل سوٹ کرتا ہو کوکونوٹ آئل ڈالنا چاہیں آلی اور آلیو آئل ڈالنا چاہیں آپ یاب آدم کا تیل ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں آپ اس میں وائٹیمن ای ک کپس لے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جلیسرین ایڈ کریں گے وائٹامن ای جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے سکن کو برائٹ کرتا ہے ساف ستھرا کرتا ہے داگ دبوں کو ساف کرتا ہے سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے اس کے علاوہ گلیسرین بھی سکن کو اندر تک مویسٹرائز کرتی ہے آپ یقین کریں سکن اتنی گلوسی ہو جاتی ہے گلیسرین کے استعمال سے سکن پر جتنی بھی ڈرائنس ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور وائٹامن ای اور گلیسرین دونوں ہی جھریوں کو وائن لائنز کو اور انکلز کو ریموف کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں تو ابھی میں نے یہ دونوں ہی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں کیونکہ سیزن چینج ہو رہا ہے تو سکن پر کافی جو ہے وہ ڈرائنس آنا شروع ہو چکی ہے تو اس لیے میں اس میں گلیسرین آدھا چاہے گا چمچ اور ایک وائٹامن ای کا کیپسول ایڈ کروں گی تو یہ ہمارا ڈرائی سکن کے لیے پیک جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا جن لوگوں کی سکن آئلی ہے وہ اس میں گلیسرین اور وائٹامن ای جو ہے وہ ایڈ نہ کریں وہ اسے اسی طرح سے لگائیں گے اسے مکس کرنے کے بعد آپ اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اسے اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو ضرور کلین کرنا ہے سکن کو کلین کرنا بہت سروری ہے اگر آپ اپنی سکن پر جو بھی ریڈی لگائیں گے آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا میں نے اپنی سکن کو ملک سے اچھی طرح سے کلین کیا ہے آپ اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے اپنی سکن کو سیمپل وارٹر سے روز وارٹر سے یا پھر آپ جو ہے کسی بھی طرح کا جو بھی کلینزر آپ یوز کرتے ہیں اسے اپنی سکن کو اچھی طرح سے کلین کر لیں کلین کرنے کے بعد آپ اس فیس پیک کو جب لگائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی برائٹ اور صاف ستری ہو گئی ہے یہ فیس پیک جو ہے یہ سکن سے سن ٹائن کو ریموف کرتا ہے جھانیوں کو ریموف کرتا ہے داگ دبوں کو صاف کرتا ہے اور سکن کو انسٹنٹ برائٹ اور گورا بناتا ہے آپ نے اسے فیس پہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے فیس کا مساج نہیں کرنا ہے اسے ایسے ہی فیس پہ نیک پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے لیکن اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ جب آپ لگائیں گے یا فل باڈی پہ بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو جب یہ ڈرائے ہونے لگے تو پھر آپ نے مساج کرتے ہوئے اسے اتارنا ہے لیکن فیس کا مساج آپ مت کیجئے گا فیس پہ جب آپ لگا لیں ڈرائے ہونے لگے تو آپ سیمپل جیسے اپنے فیس کو واش کرتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے ہلکا ہلکا سا بس آپ نے اسے رب کرنا ہے اور آپ نے اسے واش کر دینا ہے میں نے تقریبا اسے ٹوئنٹی منٹ تک لگا رہنے دیا تھا اس کے بعد یہ کافی حد تک ٹرائے ہونے لگا تھا تو اب بھی ہم ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں پہ پیروں پہ جتنی بھی ڈیڈ سکن ہے وہ ساری ریموو ہو جائے اور سکن جو ہے وہ ہماری ساف ہو جائے آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے ابھی آپ کو خود بھی دیکھ سکیں گے میرے دونے ہاتھوں میں آپ کو ویزیبل جو ڈیفرنس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا کہ سکن کتنی برائٹ اور ساف ستری ہو گئی ہے اگر آپ اپنی سکن کی کیئر ریگولر کرتے ہیں یقین کریں اگر آپ اپنی سکن کی کیئر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ اپنی سکن کے اکارڈنگ اپنی سکن پہ فیس پیکس لگاتے ہیں سکن کو کلین کرتے ہیں تو آپ کی سکن خود بخود ہی ساف ستری برائٹ اور گلوئنگ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک یا دو دن کرنے سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا ہے آپ کو ریگولر کچھ دن تک ان ریمیڈیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے پھر ہی آپ کو ان کے ریزلٹ ملتے ہیں آپ بھی سے ٹرائی کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بولیے گا